یہ ہے سرینگر ایرپور اگر چینل کو سبسکرائب کرتے تو میرے لئے ایمپورٹنٹ ہے ہم نے ایمپورٹنٹ ہے ایمپورٹنٹ ہے ایمپورٹنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے 20-15 منٹ لگتے ہوگا تو بنے رہے ہوں تو چلے فائنلی پہنچ گیا ہم یہاں پہ تھا یہ تھیا تھا اور کئی سی نیر پاک ناتے آلیا 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 ٹائم آیا ہے وان فورٹی ٹو تو پسینے سے حالات خراب ہوگے تو آپ جائیں گے اندر تو پہلے کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد ملیں گے موسی نیلی بھی پہنچ گئے یہاں پہ موسی نیلی موسی نیلی موسی نیلی موسیقی موسیقی ہمارے پہلے پہلے جائیں گے ایرپورٹ اس کو ڈراب کرنے تو اور اس کے بعد کھانا کھانے گے اس کے بعد واپس بھی آنا ہے اور گروہال کو بھی لینا ہے تو چلے تو چلے ہیدار پہنچتے ہیں ٹریک جام تو چلے ہیدار پہنچ گے ہم ایرپورٹ میں آگیا ہوں ایرپورٹ کے اندر تو آسپ کیا ہے چکنگ کروانے ڈیک کو ایرپورٹ کے اندر یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بڑھگام ایرپورٹ تو چلے فائنلی گاڑی تو ہم نے پارک یہاں پہ تو اب جائیں گے ہم اندر آگے تک تو بنے رہا ہے ہمارے ساتھ باقی دوب نے حالات خراب کر دی آج 28 ڈگری ہے یہ ہے سرینگر ایرپورٹ تو چلے اس کو اندر بیجا ہمیں تو آپ نکلیں گے یہاں سے واپس تو کھانا بھی کھانا ہے تو بنے رہا سے حالات ہو گئی خراب تو باقی آپ ایرپورٹ کا لک دیکھ سکتے ہو بہتی خوبصورت ایرپورٹ ہے یہاں پہ سرینگر میں تو چلے ایوٹ ٹائم آئے پانچ بچ کر تیس منٹ ایرپورٹ سے واپس ہت کر ہم نے پہلے کھانا کھایا تو آپ واپس نکلنا ہے گر ماما گیٹ کر رہے گاڑی میں تو باقی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اکھروٹ کا پیڑ یہ ہے اکھروٹ کا پیڑ ابھی کچھا ہی ہے میرے سامنے سلے پہ گر رہے دیکھیں تو چلے فائنلی پہنچ گئے ہم گر تو بیان نے لائے شناور کے لیے یہ سرینگ پول دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ یہ کام کر رہا ہے گارڈن میں تو اس نے یہ بنایا ہے ہمارا گارڈن باقی یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو تو چلے اس ولا کو ہم یہی پر ختم کریں گے اگر ولا کسی بھی ریزن سے چلے گا تو ولا کو لائک شیئر کر سکتے ہیں ہمارا گارڈن میں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں پہ بھائی